ایوب انتیسمہ باب اور ایوب پھر اپنی مثل لا کر کہنے لگا، کاش کہ میں ایسا ہوتا جیسا گزشتا مہینوں میں، یعنی جیسا ان دنوں میں جب خدا میری حفاظت کرتا تھا، جب اس کا چراغ میرے سر پر روشن رہتا تھا اور میں اندھیرے میں اس کے نور کے ذریعہ سے چلتا تھا، جیسا میں اپنی برومندی کے ایام میں تھا، جب خدا کی خوشندی میرے دیرے پر تھی، جب قادر مطلق ہنوز میرے ساتھ تھا اور میرے بچے میرے ساتھ تھے، جب میرے قدم مکھن سے دھلٹے تھے اور چٹان میرے لیے تیل کی ندیاں بہاتی تھی، جب میں شہر کے فاتک پر جاتا اور اپنے لیے چوک میں بیٹھت تیار کرتا تھا، تو جوان مجھے دیکھتے اور چھپ جاتے اور عمر رسیدہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، عمرہ بولنا بند کر دیتے اور اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھ لیتے تھے، رئیسوں کی آواز تھم جاتی اور ان کی زبان تالو سے چپس جاتی تھی، کیونکہ کان جب میری سن لیتا تو مجھے مبارک کہتا اور آنکھ جب مجھے دیکھ لیتی تو میری گواہی دیتی تھی، کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا چھڑاتا تھا اور یتیم کو بھی جس کا کوئی مددگار نہ تھا، ہلاک ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا اور میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی، میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبس ہوا، میرا انصاف گویا جبا اور امامہ تھا، میں اندھوں کے لیے آنکھیں تھا اور لنگڑوں کے لیے پاؤں، میں محتاج کا باپ تھا اور میں اجنبی کے معاملہ کی بھی تحقیق کرتا تھا، میں ناراست کے جبڑوں کو توڑ ڈالتا اور اس کے دانتوں سے شکار چھڑا لیتا تھا، تب میں کہتا تھا کہ میں اپنے آشیانہ میں مروں گا اور میں اپنے دنوں کو ریت کی طرح بے شمار کروں گا، میری جڑیں پانی تک پھیل گئی ہیں اور رات بھر اوس میری شاخوں پر رہتی ہے، میری شوقت مجھ میں تازہ ہے اور میری کمان میرے ہاتھ میں نئی کی جاتی ہے، لوگ میری طرف کان لگاتے اور منتظر رہتے اور میری مشورت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے، میری باتوں کے بعد وہ پھر نہ بولتے تھے اور میری تقریر ان پر ٹپکتی تھی، وہ میرا ایسا انتظار کرتے تھے جیسا بارش کا اور اپنا موں ایسا پسارتے تھے جیسے پچھلے می کے لیے، جب وہ مایوس ہوتے تھے تو میں ان پر مسکراتا تھا اور میرے چہرہ کی بشاشت کو انہوں نے کبھی نہ بگاڑا، میں ان کی راہ کو چنتا اور سرداروں کی طرح بیٹھتا اور ایسے رہتا تھا جیسے فوج میں بادشاہ اور جیسے وہ جو غمزدوں کو تسلی دیتا ہے۔